اسلام علیکم ناظرین ماہ سیام مبارک ہو ناظرین رمضان شریف کا بابرکت مہینہ آ چکا ہے اور رمضان شریف کے بابرکت مہینے میں جو ہے ہم اپنی غزہ کو پہلے سے بہتر کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ ہم مومن کا رزق جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں بڑھا دیتے ہیں تو سچی بات ہے ہم عام دنوں میں وہ چیزیں نہیں کھا سکتے جو اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں کھلاتا ہے اور بہت زیادہ لوگ جو امیر ہوتے ہیں جن کے پاس کافی سارا پیسہ ہوتا ہے وہ بھی پیسہ ہونے کے باوجود عام دنوں میں اتنی چیزیں نہیں کھا سکتے پیسہ ہے لیکن کھا نہیں سکتے لیکن عمضان شریف کے مہینے میں قدرتی سی بات ہے کہ وہ سب کچھ جو ہے وہ ان کو کھانے کو ملتا ہے اور وہ کھاتے ہیں اور وہ ایک روٹین ہوتی ہے اچھا آج کی ویڈیو میں جو میں آپ کو ایک خاص چیز جو ہے جس کے فوائد بتا رہا ہوں وہ ہے دہی کرڑ یعنی کہ دہی جو ہے یہ بڑی بہترین چیز ہے بڑی اچھی چیز ہے اور قدرتی چیز ہے جتنا بھی میدے کا مسئلہ ہو جس طرح کی تضابیت ہو میدے میں جلن ہو تکلیف ہو گڑھ بڑی ہو قبض ہو تو دہی جو ہے یہ استعمال کرنے سے فائدہ ہوتا ہے اور باہن کا دہی جو ہے یہ ڈبل ایکشن کام کرتی ہے قبض والوں کو بھی فائدہ دیتی ہے اور جن کو پیچس لگے ہوتے ہیں وہ بھی دہی استعمال کرتے ہیں ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے تو یہ بڑی اچھی چیز ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم دودھ کو جاگ لگا دیتے ہیں تو ہم اگر مایکروسکوپ کے ساتھ دیکھتے ہیں تو وہ جو جاگ ہوتی اس میں جو ہے وہ عربوں کے حساب سے اس میں جو ہے وہ جراسیم ہوتے ہیں اور وہ جراسیم نقصان دینی ہوتے ہیں ہمارے فائدے والے ہوتے ہیں کچھ جراسیم نقصان والے ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں لیکن کچھ فائدے والے جو بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ فائدے والے بیکٹیریا جو ہیں وہ دہی کے اندر ہوتے ہیں تو جب جاگ لگاتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ وہ یعنی کہ ہر بیسمنٹ بات جو ہے وہ بڑھتے جاتے ہیں بڑھتے جاتے ہیں یعنی کہ جو ہے نا وہ ملٹیپلائی ہوتے جاتے ہیں ملٹیپلائی ہو کے پھر وہ دہی جم جاتی ہے یا وہ یوں کہہ سکتے ہیں اگر مایکروسکوپ کے ذات دیکھیں گے تو اس میں ہمیں جو ہے وہ بیکٹیریا بیکٹیریا نظر آئیں گے لیکن وہ فائدہ مند ہوتے ہیں ہمارے لئے فائدہ مند ہے جب ہم وہ کھاتے ہیں تو وہ جو بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ ہمارے پورا جو نظام ہے ہمارا نظام میں انہزام ہے کھانے کا سسٹم ہے ہمارے موں سے لے کے ٹوٹل پیٹ اور اس کی جو پوری جو ہے وہ آنتیں ہیں ان سے ہو کے پکانے والے جو رستہ ہے وہاں تک جتنے بھی جو خطرناک نقصان دے جراسیم ہوتے ہیں اور تضابیت وغیرہ گندگی اور جو بھی اندر ہوتا ہے گند وغیرہ اس سارے کو جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں اس کو بالکل صاف کر دیتے ہیں اس طریقے سے جو ہے دہی ایک بہترین چیز ہے بڑی فائدہ مند چیز ہے جسم کو موٹا کرتی ہے طاقت دیتی ہے اور کمزوری بھی نہیں ہونے دیتی اور میدے کے لئے تو بہترین چیز ہے اگر سہری کی وقت ہم دہی استعمال کریں گے تو اس سے ہمیں جو ہے وہ پیاس بھی نہیں لگے گی اور ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں کمزوری بھی نہیں ہوگی اور ہمارا جو میدہ ہے یہ بھی بالکل نرم اور بالکل جو ہے وہ صحیح رہے گا میدے کے اندر کوئی گرمی بھی پیدا نہیں ہوگی تضابیت وغیرہ بھی نہیں ہوگی اس لئے گزارش یہ ہے کہ ہم جو ہے دہی کا باقاعدہ استعمال جو ہے وہ سہری کے وقت کریں تو اس سے انشاءاللہ ہمیں کافی سارے فوائد ملیں گے اور انشاءاللہ ہماری طبیعت بھی اچھی رہے گی اور پورا ماہ رمضان جو ہم اچھے طریقے سے روزے رکھ سکیں گے تو ناظرین ملتے ہیں اگلی معلوماتی ویڈیو میں ڈاکٹر محمد سرفراز کو اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھے اللہ حافظ